ایسی چائے بنانے کا طریقہ جو بڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنا دے چائے پاکستان میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے اور چونکہ یہاں چائے بہت کم پیمانے پر پیدا کی جاتی ہے لہٰذا ہمارا ملک دنیا میں چائے امپورٹ کرنے والوں میں تیسرا بڑا ملک ہے جو چائے کی سالانہ امپورٹ پر اکتیس ارب سے زیادہ کا خرچ کر دیتا ہے چائے اگرچہ پاکستان میں بہت مشہور ہے لیکن طبعی ماہرین کے نزدیک چائے کی پتی اور دودھ کا ملاب کر کے پینا صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا خاص طور پر اس وقت جب لوگ اسے نہار مو پینے کی عادت ڈال لیں چائے میں ایک خاص انصر کیفین پایا جاتا ہے جس کا زیادہ استعمال اس کی لط لگا دیتا ہے اور صحت کے لیے یہ مفید نہیں مانا جاتا ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے کی جگہ اگر ہربل ٹی یا گرین ٹی استعمال کی جائے تو یہ صحت کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتی ہے خاص طور پر سبز چائے انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی حامل ہوتی ہے یہ خوبیاں ہماری باڈی کو بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں اور ہماری قوت مدافعیت کو مضبوط بنانے کا باعث بنتی ہیں ساتھ ہی سبز چائے مٹاپے جیسے مرز کا بھی قدرتی علاج ہے چائے اور کعوے کی کئی اقسام ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چائے بنانا سکھائیں گے جس کا استعمال بہت کم دکھائی دیتا ہے لیکن اس چائے کو بنانا آج بھی پہلوانوں اور ماہر طبیب حضرات کے گھرانوں کی روایت ہے اس چائے کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ بادام کی چائے مٹاپے، ہائی بلڈ پریشر، ڈائیوٹیز، دل کی بیماریوں کا قدرتی علاج ہے یہ دماغ کو بھی ترو تازہ کر دیتی ہے بادام کی چائے میں ویٹامنس اور منرنس کے ساتھ فائبر بھی پائی جاتی ہے جو نظام حضم کو فعل رکھنے میں مدد دیتی ہے بادام میں پائے جانے والے غیظائی اناثر بیماری جلد کے لیے کسی سوپر ٹونک سے کم نہیں ہیں یہ بیماری جلد پر عمر کے اثرات کو سوست کرتے ہیں اور جلد کی نمی کو بحال رکھنے میں انتہائی مددگار غیظہ ہیں بادام کی چائے کئی اور دائمی بیماریوں میں پینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے خاص طور پر کولیسٹرول بڑھنے کی صورت میں ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے لیے یہ عدویاتی خوبیوں کی حامل سمجھی جاتی ہے جن گھرانوں میں آج بھی بادام کی چائے بنائی جاتی ہے وہاں اسے رمضان میں سہری میں لازمی پیا جاتا ہے یہ روزے کے دوران جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی اس میں موجود فائبر پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتی ہے جس سے بھوک نہیں لگتی ساتھ ہی اس چائے کا استعمال جلدی پیاس بھی نہیں لگنے دیتا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک بادام کی چائے بنانے کی ترقیب کی جانب بادام کی ایک کپ چائے بنانے کے لیے تقریباً تیس گرام بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں صبح ان کا چھلکہ اتار کر بادام کی پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اتنی دیر پکنے دیں جب تک پانی ایک کپ جتنا نہیں رہ جاتا پھر چھان کر چائے کی طرح پی لیں آپ اس کے ذائقہ اور افادیت کو بڑھانے کے لیے اس میں دارچینی، الائچی، سونف، شکر یا شہد وغیرہ شامل کر سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کیجئے خصوصاً اس موسم سرما میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ بڑھے بھی جوان ہو جائیں گے صحت تندرستی پلٹ آئے گی چہرے پر سرخی آ جائے گی رنگت نکھرے گی جلد گوری ہو جائے گی اور ذہن یاداشتر و تازہ ہو جائیں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بھائی کو امراض سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے تبدی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ